آپ بی بی سی اردو سروس کا پروگرام سیروین دیکھ رہے ہیں میں ہوں امبر شمسی ہر بدھ کے روز ہم آپ کو ٹکنالوجی کے بارے میں تازہ خبروں سے آگاہ کرتے ہیں لیکن آج کے کلک میں ہم آپ کو ٹکنالوجی کے دنیا کے ماضی کی سیر کروائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ www آیا کہاں سے کلک کے ساتھ نوشین ابباس آج کے کلک میں آپ کو معمول کے مطابق ٹکنالوجی کی دنیا کے بارے میں بتائیں گے لیکن ساتھ ہی ماضی کی کامیابیوں کا تذکرہ ہوگا اور ان کی مستقبل میں پذیرائے پر غور بھی کیا جائے گا گوگل نے اپنے سالانہ ڈیولپرز کانفرنس میں میوزک سبسروپشن سروس کا اعلان کیا ہے گوگل پلے میوزک آل ایکسس کا امریکہ میں اجرا ہوا ہے جو دس ڈالر مہانہ پر سپوٹی فائی اور ایکس باکس میوزک کا مقابلہ کرے گی اور دوسرے اعلانات میں یہ بھی کہا گیا کہ کھروم براؤزر میں وائس سرچ بھی ہوگی اور گوگل ہینگ آٹ ایپس کو مطارف کرایا گیا جو استعمال کرنے والوں کو ویڈیو چیٹ، ٹیکسٹ میسج اور تصاویر لینے کی سہولیات فراہم کرے گی جو انڈرویڈ اور آئی او ایس ڈیوائسز کے درمیان ارسال کی جا سکیں گی بلیک بیری کا کہنا ہے کہ اس کی میسجنگ کی مقبول ترین سرویس اس سال دوسرے سمارٹ فونز میں بھی دستیاب ہوگی جس میں سکرین شیرنگ، ویڈیو اور وائس کالنگ جیسے ایڈوانسٹ فیچرز اس سال کے آخر تک مطارف کرائے جائیں گے کوچینلس کا کہنا ہے کہ بی بی ایم کا انڈرویڈ اور آئی او ایس پر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہارڈ ویر بنانے والی یہ کمپنی اب سرویس فراہم کرنے میں زیادہ توجہ دے گی ایمازون نے کوئنس کا اجراہ کیا ہے یہ وہ ورچول کرنسی ہے جس کا اعلان اس نے سال کی شروع میں کیا تھا شروع میں یہ صرف امریکہ میں دستیاب ہوگی اس عمل کو شروع کرنے کے لیے ایمازون نے کنڈل فائر رکھنے والوں کو پانچ سو کوئنس یا پانچ ڈالر دیئے ہیں فیلحال ان کوئنس سے صرف گیمز اور ایپس خریدی جا سکیں گی ہم ہر ہفتے سائنسی دنیا کی سیر کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے نئے نئے اجائے بات دیکھتے ہیں ہماری نگاہ ہمیشہ آنے والے زمانے پر ہوتی ہے لیکن آئیے آج ایک لمحے کو رکھتے ہیں اور ذرا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں آپ نے سرن کے بارے میں تو سنا ہوگا یہاں دنیا کے مایاناز فیزیسس کائنات کی تخلیق کا جائزہ لگا رہے ہیں یہ دیکھ کر کہ ذرات ان کے لارج ہیڈرون کلائیڈر میں کس طرح ٹکرا رہے ہیں یہ وہ تحقیق ہے جس کے بارے میں سب جاننا چاہتے ہیں تو آج سے بیس سال پہلے ٹیم لی اور ان کی ٹیم نے ورلڈ وائیڈ ویب کو تخلیق کیا یہ سب ہائپر ٹیکس ٹرانسفرم میرے اور آپ کے لیے ایچ ٹی ٹی پی کے گرد تخلیق شدہ ہے جو ڈاکیومنٹس اور ویب پیپر کو لنک کرتا ہے اب سرن دنیا کی پہلی ویب سائٹ یعنی انٹرنیٹ کے بگ بینگ کی تہہ کو رسٹور کر رہی ہے انہوں نے اسے ورلڈ وائیڈ ویب کا نام دیا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا مستقبل میں اس میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں ایک ویجن تھا لیکن کچھ کاغذات میں کہا گیا ہے کہ جب آپ اسے دیکھیں تو مایوس نہ ہوں کیونکہ یہ سکرین پر صرف چند الفاظ ہیں سو اس بارے میں دو آئیڈیاز تھے ایک تو یہ کہ یہ دنیا بدل سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ حقیقت میں بہت معمولی ہے معمولی وہ کارڈور بھی ہے جہاں سرن کی کمپیوٹر ٹیم کام کرتی ہے گو یہ دیکھنے میں کافی دلچسپ ہے یہ کارڈور اب زمین میں ایک ہال کی مانند ہے ٹیم لی کا ذاتی کمپیوٹر سرن میں ایک شیشے کے کیس میں محفوظ ہے اس کو نیکس کمپیوٹر کہا جاتا ہے اور یہ چلتا تو ہے لیکن شاید اس کا پاسورڈ ٹیم لی ہی جانتے ہیں اس میں ترجک نوٹ اسے بند نہ کرنے کی تائید کرتا ہے آخرکار یہ دنیا کا سب سے پہلا ویب اڈرس تھا info.cern.ch ویب کی بوسط سرن گریڈ سے ظاہر ہوتی ہے جو ایک ورچول سوپر کمپیوٹر ہے جس کا ہارڈوئے دنیا کے 140 کمپیوٹنگ سینٹرز میں تقسیم ہے اس کی توسی کر کے اسے سویس کمپیوٹر سینٹر ہنگری میں بھی بنایا جا رہا ہے جڑی ہوئی پروٹون بیمز کے ذریعے یہ گریڈ لارج ہیڈرون کولائیڈر میں بہت سارا ڈیٹا تخلیق کرتا ہے یہ سوچ جس سے اربوں بیٹسک ڈیٹا تخلیق ہو سکتا ہے سائنٹس کو جو ہیومن جینومز میں تحقیق کر رہے ہیں کافی حوصلہ کنس ثابت ہو رہا ہے سان نے ایک ایسی چیز تخلیق کی ہے جو ہم روز مرہ کے زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ سب کو فراہم کی ہم نے ٹیملی سے بات کی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ پردے کی پیچھے کیا ہوا تھا جب یہ تیہ ہوا کہ ورلڈ وائیڈ ویب سب کے لیے مفت ہوگا بغیر کسی فی یا لائسنس کے میں نے 1989 میں ویب کے اجرا کی تجویز دی دی اور 1990 میں اس کی کوڈنگ کی جب یہ تیزی سے پھیلنے لگا تو منسوٹا یونیورسٹی نے اس کے مقابلے پر گفر نامی ایک پروجیکٹ شروع کیا مگر جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ انہیں اس کے استعمال کے لیے کچھ قیمت ادا کرتی پڑے گی تو لوگ گھبرا گئے اور لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ ورلڈ وائیڈ ویب کیا ہے تب ان لوگوں سے کہا کہ یہ مفت ہے اور ساتھ ہی اپنے ایک دوست رابرٹ سے بات کی جو سن کی مینجمنٹ میں تھا اور ان کے ذریعے سن سے یہ وعدہ کروایا کہ اس کے استعمال کے لیے کوئی قیمت وصول نہیں کی جائے گی لگتا ہے آپ مفت چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ ورلڈ وائیڈ ویب کتنی جلدی ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے یہ ایک تہذیبی فن پارا ہے جس کا قائم رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس ہفتے کا کلک بس یہی تک تھا آئندہ ہفتے ٹیکنالوجی کی تحصہ ترین اور دلچسپ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان میں بجلی کا بہران بعض دہی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بیس گھنٹے سے بھی زائد ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت بنانی جا رہی ہے متوقع وزیراعظم نواز شریف نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو فوری طور پر کم کرنے کے عظم کا اعلان بھی کیا ہے ہم نے آج پروگرام میں بجلی کے بہران کا فوری حل کی امکانات اور طریقوں کا جائزہ لیا سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں آپ بی بی سی اردو سرویس کے ٹوٹر ہینڈل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو تشریف لائیے فیس بک ڈاٹ کام فورورڈ سلاش بی بی سی اردو پر اب سیربین اختتام کو پہنچا امبر شمسی اور ارم گلانی کو اجازت دیجے شب خیر